بینگلورو میں ایک شخص نے فلم بنانے اور فیروتی مانگنے کے لیے کڈناپر بن گیا پچانس لاکھ کی فیروتی مانگنے والے اس کڈناپر کا راز کیسے کھلا یہ آپ کو دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں ان تصریروں میں اس لڑکے کے خواب اور اس کی تمام حسرتیں بھی نظر آتی ہیں چہرے پر کالا چشمہ لگا کر ہیرو کی طرح فوٹو کھجوانے والا یہ لڑکا سچ مچ ہیرو بننا چاہتا تھا فلم بنانے کے لیے اس لڑکے نے پوری پلاننگ کر لی تھی فلم کے سکرپٹ سے لے کر اس کا نام تک تیہ کر لیا گیا تھا یہ پوسٹر اسی فلم کا ہے جسے اس لڑکے نے شروع کی تھی فلم کے پوسٹر پر فلم کا نام لکھا ہے شیلنجر ہیرو بننے اور فلم کو پوری کرنے کی تیاری کے بیچ ہی اس لڑکے نے سازش کی ایک ایسی سکرپٹ تیار کی جس نے اب اسے سلاحوں کے پیچھے پہنچا دیا ہے ریل لائف کا یہ ہیرو ریل لائف میں کیسے ایک ویلن بن گیا یہ اب آپ کو بتاتے ہیں بینگلورو کی ایک سڑک پر ایک لڑکا بس سے اترنے کے بعد پیتل چلتا ہوا دھابے کی طرف بڑھ رہا تھا تب ہی ایک گار آئی اور اس لڑکے کو جبرن گاڑی میں بٹھا لیا کچھ دیر بعد کٹنیپرز نے اس لڑکے کے فون سے اس کی ماں کو فون کیا اور کٹنیپنگ کی جانکاری دیتے ہوئے پچاس لاک کی پھراؤتی ماں کی اپھارن ہوا ان کا عمر 19 years ہے اور ان کے پاپا ایک مشہور اور ایک انڈیسٹریل فرم کے مینجنگ ڈیریکٹر ہے اس خبر کو دیکھ کر ہم نے اس کو ٹاپ پریارٹی کیس مان کر ہمارے مانیا پولیس آئیت شری میگرک صاحب کے ڈیریکٹ لگاہ میں دس ٹیم بنایا ہے فون ریسیف کرنے کے بعد بینگلورو پولیس کے فون کی گھنٹی بجی اور پولیس کو بتایا گیا کہ ایک بڑی کمپنی کے ایم ڈی ونائک باپت کا بیٹا عیشان باپت اغوا کر لیا گیا ہے پولیس کو جیسے اس ہائی پروفائل کیڈنائپنگ اجانکاری ملی پولیس نے دس ٹیمیں بنائیں اور قریب سو پولیس والے بینگلورو میں کیڈنائپرز کی تلاش میں جھٹ گئے اس میں لگ بگ سو لوگوں سے بھی ادھک پولیس ادھکاری ہے اور سبندی کو ہم نے لگا دیا جو بھی ہمیں لیٹس ملے تھے اس پر تارگیٹ ایریا کو ایڈنٹیفائی کر کے وہاں پر لگا تار ہم نے ریڈ سرچ اور کئی اور کاروائی کیے عیشان باپت کے پیدا کروڑ پتی ہیں اور وہ ہر دن کار یا بائک سے کالیج جاتا تھا وہ اس بات سے انجان تھا کہ کچھ لوگ ہر دن اس کا پیچھا کر رہے ہیں اور اس پر نظر رکھتے ہیں لیکن تئیس اگست کو عیشان بس سے لوٹ رہا تھا اور ارہنگ کا بس سٹوپ کے پاس اسے کٹنیپ کر لیا گیا ویسے تو عام طور پر عیشان کار یا بائک سے کالیج جاتا تھا لیکن بائک خراب ہونے کی وجہ سے عیشان تئیس اگست کو لوکل بس میں کالیج گیا اور عیشور کے پاس عیشان کو کٹنیپ کرنے کا اس سے اچھا موقع نہیں تھا پولیس بینگلورو میں جگہ جگہ ریٹ کر رہی تھے اور کٹنیپرز عیشان کو لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگتے پھر رہے تھے آخر کار صبح کٹنیپرز نے عیشان کو اس مٹیز گار سے سرگ پر اتار دیا اور فرار ہو گئے عیشان سے پوچھتاش کے بعد بھی پولیس کو کٹنیپرز کا سراغ نہیں مل سکا تھا پولیس کٹنیپرز کی تلاش میں جھٹی تھی کہ تین دن بعد ایک فون کال نے پولیس کا کام آسان کر دیا یہ کال عیشان کی گرل فرینڈ کو کیا گیا تھا انٹرنیٹ پر تصویریں ڈالنے کی دھمکی دیتے ہوئے فون کرنے والے دو لاکھ کی جمان کر رہے تھے لڑکی کے ساتھ ایک پولیس والا آٹو ڈرائیور بند کر گیا اور باقی پولیس والے آس پاس ٹیکسی ڈرائیور بند کر کھڑے تھے کٹنیپر گینگ کا صدس حاسن ڈونگری جیسے ہی لڑکی سے پیسے لینے آیا پکڑ لیا گیا پولیس نے عیشان کی محلہ دوست کے پاس دو لاکھ روپے دیے اور اسے آٹو رکشہ میں ہاسن ڈونگری سے ملنے کے لیے بھیجا دلچسپ بات یہ تھی کہ آٹو ڈرائیور ایک پولیس کرمی تھا اور ایتیات کے طور پر پانچ اور پولیس کرمیوں کو کیاپ ڈرائیور بنا کر وہاں پر بھیجا گیا تھا جب ان کو لگا کی ان کے پیچھے ایک پولیس پارٹی لگی ہے تو خود کو بچانے کے چکر میں انہوں نے امیڈیٹلی ان کو ریلیس کیا ہم نے امیڈیٹلی اس لڑکے کا ریسکیو کر کے اس کو سیفلی گھر پہنچایا ہاسن ڈونگری نے پولیس کے سامنے کیڈنیپنگ کے جو کہانی سنائی وہ حیران کرنے والی تھی ہاسن ڈونگری فلموں میں میک اپ آرٹیس تھا اور ایشور اوٹھ مری اپا چیلنجر فلم کا ہیرو اور پوڈیوسر تھا فلم کو پوری کرنے کے لیے ایشور کو پچاس لاک کی ضرورت تھی اور فلم بنانے کے لیے اس نے کیڈنیپنگ کی سازش رچی تھی ایشور اوٹھ مونی اپا نے فلم بنانے کے لیے اپراد کا راستہ چنا ریل لائف میں ہیرو بننے کے لیے اور ریل لائف میں ویلن بن گیا لیکن اس نے یہ نہیں سوچا کہ فلموں میں بھی ویلن کو آخرکار سلاکھوں کے پیچھے ہی جانا پڑتا ہے کیمرمن کنن کے ساتھ ٹی راگھون انڈیا ٹیوی بینگلورو ٹی راگھون انڈیا ٹیوییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی